اولو بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ویڈیوز میں کمنٹس کر کے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی گائیڈ لائن سے ہم اچھی اچھی ویڈیوز بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں بیوز یہ پٹیری بریڈ کی بکریاں ہیں میں پہلے آپ کو یہ بکریاں دکھا دوں اس کے بعد ان کے اونر سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لاسٹر دکھیں تاکہ ہر انفارمیشن بات آپ تک پہنچ سکے پیرس اونر سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ بکریاں آپ دکھیں کچھ کھا رہی ہیں یہ کپاس کی ٹینیاں ہیں جن کو یہ سکا کر رکھتے ہیں جیسے برسیم اگر اکی ہے بنائی جاتی ہے تو یہ کپاس کی ٹینیاں کو سکا کر یہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو یہ ابھی گاس کا ٹائم نہیں ہے ابھی برسیم چھوٹی ہے اور جنتر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس لیے اب یہ ان کو یہ اس کی جو ٹینیاں ہیں یہ سکھے جو پتے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں تو یہ فارمر یہ ان کے لیے کٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں یہ پتھے چیک کریں آپ ماشاءاللہ خوبصورت پتھے ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ شوق کے لیہاز سے پوائنٹوں کے لیہاز سے بہت اچھی بیوٹی فول ماشاءاللہ یہ پتھے ہیں اس کا کلر چیک کریں کانوں کی لیند اور اس کے سین بھی دیکھیں یہ سرکل کی طرح ہو رہے ہیں چلے بیوز ان کے اونر سے بات کرتے ہیں جا اسلام علیکم چاہتا ہے جو نالو میر خان یہ کیڑے نسل جو بکریوں انتا آمت یہ پتے ری نسل مینے ان سے ان کا نام کچھا ان کا نام ہے میر خان یہ پتے ری بریڈ کی ان کے باس بکریوں ہیں میں کیترے عرصے کھا ہی شوق کے ہو گیا ٹی سال کھا نا اچھا بیوز تیس سال سے یہ شوق کر رہے ہیں بکریوں بھلا تھو رکھیوں دو چارن سال ہوں چارن سال ہوں اچھا بیوز یہ بول رہے ہیں کہ بکریوں کم اس لیے رکھی ہیں کہ ان کے اوپر محنت بہت بڑی ہوتی ہے تو اتنا ہو کہ یہ ان کو اچھے طریقے سے کھلا پلا سکیں اور ان کی نشو نماز صحیح بہتر طریقے سے تو اچھا جاتا 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 سانس آئے بودھائے جو تو ہن مال ماتاں منا مطمئنہ ہے یہ مال سنبھالن سولو آیا دکھو آیا دکھو آیا دکھو آیا اچھا بھلا فائد دو آئے اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سنبھالنے میں کیسے ہیں مشکل ہے یا آسانی سے سنبھل جاتی ہیں بول رہے ہیں کہ سنبھالنے میں تو مشکل ہوتی ہے لیکن اس سے پروفٹ جو ہے وہ ان کو اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے یہاں کھپائی نہ بھائی ہو جی ہاں اچھا شوکین وٹھی ونان دا آگایا شوکین وٹھی ونان دا آگایا اچھا پتاں گھت میں گھت گھنے میں آئی گھنے میں گھنی مہ آگی کتر ہے کھپائیا بکری لکھن دے لکھن دے لکھا چار لکھا رہی تین چار لاکھ میں آپ نے بیچی ہیں بکریہ اچھا یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے انہوں نے جو اپنی بیٹھک بنائی ہے یہ ہم سندھی میں اس کو اطاق کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے ان بکریوں کے پیسوں میں سے بنائی ہے اور یہ مسجد آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان بکریوں کے پیسوں میں سے ہی بنائی ہے تو یہ کم بکریہ رکھتے ہیں اور ایسی بکریہ رکھتے ہیں جن سے ان کو اچھا پروفٹ مل جائے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بیوٹی فول ان کی بکریہ ہیں خوراک میں چھا دینا ہے انہوں نے ہنیھر چھا پیاری ہے انہوں نے ہنیھر چھا پیاری ہے انہوں نے ہنیھر چھا پیاری ہے پڑا پیاری ہے تاہا ہمٹ گھاری ہے برسیم پرسیم اچھا بیوز یہ برسیم کا جو گھاس ہوتا ہے وہ ان کے پاس ابھی اویلیبل ہو یہ ان کو دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیکر کی فلیاں دیتے ہیں ان کو اور یہ درختوں کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں یہ جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کیکر ہے اس کی ٹہنیاں وغیرہ وہ بھی یہ بکریوں کو کھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ دکھایا سامنے جو یہ کپاس کی جو فصل ہے وہ بھی ان کو دیتے ہیں سوکے ہوئے جو پتے اس کے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں ان کو بچے لائے میں ان سے اب یہ پوچھوں گا ان کے پاس آتے رہتے ہیں یہ بکریوں خریدنے کے لیے اچھا بکر انجلا ہی بھلا سٹھو بکری بسٹھی رکھجے یا سان جو اثر سان سٹھو ہو جائے پھر بھلا گندھو اچھا جیس میں نے ان سے پوچھا کہ بکری اچھی ہونی لازمی ہے یا اس کا بریڈر تو یہ بول رہے ہیں کہ بکری بھی اچھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ اس کا بریڈر بھی اچھا ہونا چاہیے اگر بریڈر کم ہوگا تو بچے اچھے نہیں آئیں گے اگر بکری کم پوائنٹس میں ہوگی تو اس کے بھی بچے جو ہیں وہ اچھے نہیں آئیں گے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بریڈر ان کے پاس اچھا ہے تو اس لحاظ سے یہ بچے آپ دیکھیں یہ پٹھ گھنے جی ہونی ہی ہے تاں گھری ہے تاں گھری ہے تاں گھری کون تاں اچھا بیوز یہ آپ کو خوش نصیب ہیں آپ کو میں پہلے دفعہ ان کی یہ جو پٹھے یہ دکھا رہا ہوں یہ بول رہے ہیں کہ ابھی تک میں نے کسی شوکین کو یہ دکھائی نہیں ہے نہیں تو یہ پانچ چھ لاکھ کی ہے ابھی بھی اور شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا جو پوائنٹس شوک میں دیکھے جاتے ہیں وہ اس میں مکمل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں آپ اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ڈارٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ہیں اور اس کے جو سنگھ وغیرہ ہیں وہ بھی سرکل میں ہیں تو اس لحاظ اچھا جائے کو اگر دوست تاں زار آپ تو کرے تو انہوں کے مناسب ریٹ تے شوک کرائیں دو بلکل کرائیں دو اچھا تاں جو نمبر تاں پہ جو نیچے دیو یہ کہیں بھاگے تاں زار آپ تو کرنے ہو جائے تھا اچھا بیوز یہ ان کا نمبر میں آپ کو بتاتا دوں 0322 3674784 یہ ان کا نمبر ہے میں ایک مردبہ اور ریپیٹ کر دیتا ہوں 0322 3674784 یہ ان کا نمبر ہے اگر کسی بھی بھائی کو ان سے رابطہ کرنا ہو تو وہ اس نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو جو پسند آئی ہوگی چاہتا ہی بہربانی تاں پہ جو کمتی ٹائم کٹی ہے سانگے بکرین کے بارے میں معلومات بڑی نہیں آئی تاں جو چوبیہ ساں پٹھ کے کھون دیکھا ریا ہوا پٹھ پتا ہاں سانگے دیکھا رہی تاں ہی مہربانی تو بیوز انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم آپ سے لیں گے اجازت اللہ نگے بان خدا حافظ